بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریجنل بولیٹن روشن اگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے انسپیکٹر چنرل موٹرویس پولیس خالد محمود کی ہدایات پر موٹرویس چنرل ٹو زون کو جدید ٹکنالوجی سے لیس کر دیا گیا موٹرویس پولیس کی جانب سے نو مور مہمچاری رکھتے ہوئے قوانین میں مزید سختی کر دی گئے تفصیلات کے مطابق انسپیکٹر جنرل خالد محمود کی ہدایت پر موٹرویس چنرل ٹو زون کو جدید ٹکنالوجی سے لیس کر دیا گیا جس کی مدد سے مسافروں کے تحفظ اور قانون کے یکسہ نفاظ کو یقینی بنانے میں آسانی ہوگی موٹرویس چنرل ٹو زون کے سونل کمانڈر فیدہ حسین مستوئی کے حکامات کی روشنی میں سیکٹر کمانڈر رانہ محمد اسماعیل کی ہدایات پر اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورسی کرنے والے ٹریوروں کی نگرانی جدید سپیڈ کیمروں اور ڈرون کیمروں کے ذریعے کی جا رہی ہے ڈرون کیمرے کی مدد سے لینڈ وائیلیشن کرنے والی اور موبائل فون کا دورانے ڈرائیونگ استعمال کرنے والی گاڑیوں کو روک کر جرمانہ کیا جا رہا ہے اس جدید نظام کو مخصوص اور منتخب موٹرویس پر شروع کیا جا رہا ہے جو کہ خامیوں سے پاک جدید ٹکنالوجی سے لیس ہے موٹرویس چنرل ٹو زون کو ڈرون سے لیس کیا چانا ڈیجیٹل روڈز کی جانے بڑا قدم ہے اور ان اقدامات کا نفاظ کا مقصد پاکستان اور بین الاقوامی میار کے تہہ چلنے والے جدید اور بہترین نظام کو بروے کار لانا ہے موٹرویس اوور سپیٹنگ کرنے اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنے والوں پر بھاری جرمانے آئیت کی جا رہے ہیں اس زمن میں پیٹرولنگ گاڑیوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ ضرورت پڑھنے پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورسی کرنے والوں کا تاقب کریں اور انہیں روکیں موٹرویس پر لین ڈسپلن پر کڑی نظر کی جا رہی ہے موٹرویس سینٹرل ٹو زون کے تمام فیلڈ افسران باڈی وارم کیمروں سے لیس ہیں جو شفافیت اور اعتماد کو یقینی بنانے کے لیے فوٹیج کو براہ راست جدید ترین کمانڈ سینٹر پر منتقل کرتے ہیں ٹال پلازوں پر بھی افسران تائنات کیے گئے ہیں جو مسافروں کو موٹرویس سے باہر نکلتے وقت جرمانے ادا کرنے کے لیے رہنمائی فرام کریں گے جس کی وجہ سے جرمانے سے بچنے کا اب کوئی انکان نہیں رہے گا شیکٹر کمانڈر رانہ محمد اسمائیل نے مزید بتایا کہ ٹریفک آنین کی بار بار خلاف فرسی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور نئے عزم اور جذبے کے ساتھ مسافروں کی خدمت جاری رکھیں گے ریسکیو 1 1 2 2 ملتان نے گزشتہ 24 کھنٹے میں 264 ایمرجنسیز میں سے 211 لوگوں کو ریسکیو کیا اور ان ایمرجنسی میں ملتان شہر میں 249 جبکہ 10 شجاباد میں اور 5 ایمرجنسیز جلالپور پیروالہ میں پیش آئیں جن میں ٹریفک حادثات کی تعداد 70 حادثات ملتان میں جبکہ 5 حادثات شجاباد میں پیش آئے اور 2 حادثات جلالپور پیروالہ میں پیش آئے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ریسکیو ون ون ٹو ٹو ملتان میں ایک سو پچپن میڈیکل ایمرجنسیز میں سے مریضوں کو شہر کے مختلف ہسپتالوں میں شفٹ کیا گیا ایک سو پچاس میڈیکل ایمرجنسی ملتان میں پیش آئیں جبکہ دو میڈیکل ایمرجنسیز شجاباد میں اور تین میڈیکل ایمرجنسیز جرالپور پیر والا میں اٹینڈ کی گئیں چار کرائیم ایمرجنسیز اٹینڈ کی گئیں ایکیس متفرق ایمرجنسیز کو بھی اٹینڈ کیا گیا مجموعی طور پر دو سو اکسٹھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ملتان میں دو سو چھالیس کو ریسکیو کیا گیا جبکہ نو کو شجاباد میں اور چھے کو جلالپور پیر والا میں ریسکیو کیا گیا پیٹرالنگ پولکس ملتان ریچر نے ماہ مئی دو ہزار بائیس کی کارکرت کی ریپورٹ چاری کر دی چھے سو چونتیس مقدمات درج ہوئے اور سنکڑوں ملزمان پابندے سلاسل کیے گئے ترجمان پیٹرالنگ پولکس ملتان کے مطابق پیٹرالنگ پولکس ملتان ریچر میں ماہ مئی دو ہزار بائیس میں چھے سو چونتیس مقدمات درج کیے گئے الپی جی اور غیر میاری سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف اٹھائیس مقدمات درج ہوئے شراب و منشیات فروشوں کے خلاف چار مقدمات درج کر کے آٹھ سو تینٹالیس لیٹر شراب اور پچیس سو پانچ کرام چرس برامت کی گئی ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف سترہ مقدمات درج کر کے تین کلاشن کوف، تیرہ پسٹل اور ایک سو سترہ گولیاں برامت کی گئی تیز رفتاری اور غفلت و لاپروائی سے ڈرائیونگ کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف چار سو چونسٹ مقدمات درج کیے گئے سات عدد گمشدہ بچوں کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کیا گیا وزیر اعلیٰ پنچاب کی ہدایات پر صلح کی سطح پر پرائیس کنٹرول کمیٹیاں فال ملتان کی تاجر زمزی میں اور زلی انتظامیہ مسترکہ پرائیس میکنزم تشکیل دینے کے لیے سرگرم ہو گیا ٹیپٹی کمیشنر ملتان تاہیر وٹو کی صدارت میں پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقید ہوا اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے ٹیپٹی کمیشنر نے کہا کہ آٹا دال سمیت اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ غیر معمولی اضافہ برداشت نہیں کریں گے پیٹرولیم کی قیمتوں کی آڑ میں ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی سپلائی چین کی چیکنگ کر کے چھائز منافع پر مبنی ریٹ چاری کریں گے تمام دکانوں پر ریٹ لسٹین نمائی آویزہ کی جائیں گی سستے آٹے کی فراہمی کے لیے آٹھ سو سے زائد پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں عوامی شکایات کے ازالے کے لیے پرائیس کنٹرول سکوارڈ تشکیل دیا جا رہا ہے اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سسٹن کمیشنر صدر اور شیخ تارک رشید نے شرکت کی روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے جڑے رہیے روشن پاکستان نیوز کے ساتھ اور محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان